موسیقی سی ایو امجد جعوید خان اور دیگر مہمانوں کے عزاز میں پرتکلف ناشتے کا احتمام کیا گیا جس میں دیسی گھی سے تیار کردہ سپیشل خانوں کی زیافت تیار کی گئی مہمانوں کی آمد پر ایڈیٹر جعوید گل اور ان کے رفقہ نے انہیں سیالکورٹ ڈرائپورٹ اور سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بارے میں گفتگو کی جبکہ سیالکورٹ میں تیار ہونے والے انٹرنیشنل مصنوعات کے بارے میں بھی خصوصی تباطلہ خیال کیا گیا لمحات کی آدھگاری بن جاتے ہیں اور یہی لمحات تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں زیافت کی سجدہ اسے وقت مسالی ہوتی ہے جب اس میں اپنایت چاہت اور محبت کے انصر شامل ہو ہمارے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ ہمارے مہمان امجد جعوید خان خصوصی طور پر نیوزیلینڈ سے تشریف لائے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر بسے ہوئے انطبقات کے مسائل کو اجاگر کیا جائے جن کی آواز ایوانے والا تک پہنچنی ناممکن ہے ایڈیٹر جعوید گل نے مزید کہا کہ پاکستان کے اندر تقریباً چونتیس برسے صحافتی خدمات سر انجام دینے میں پیش پیش ہیں اور یہ اعزاز کی بات ہے کہ مشکلات اور حالات کی تنگ دستی کے باوجود خدمت کا عمل چاری ہے امدد جعوید خان صاحب کی خدمات قابل قدر اور قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنے خدمات کے دائرے کو وسیطر بناتے ہوئے اپنے تمام طرح توانائیاں پاکستان کی مسیحی قوم کے لیے بقف کر رکھی ہیں ڈاکٹر صداگر فرانسس کے مشکور ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں اور وہ ہمیشہ پاکستانی قوم کے مسائل کو حال کرنے کی جدوجہد میں کوشان رہتے ہیں یہ خداون کی طرف سے ہوتا ہے ہماری نیشنل نیوز کی ٹیم نے جس طرح کام کیا ہے وہ قابل قدر اور قابل تحسین ہیں اس موقع پر عمدت جعوید خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقینا جعوید گل صاحب سے ملاقات کے بعد اچھا لگا ہے اور سب سے بھڑ کر مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ جب استقبالیاں دیا جا رہا تھا تو میں نے ان کے تمام بزرگوں کی تصاویر کو دیکھ کر خوشی محسوس کی ہے کہ اگر بزرگوں کی خدمات کو یاد رکھا جائے تو یہ چیزیں برکت کا باعث بنتی ہیں میں مشکور ہوں جعوید گل صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کی مسائل کے حل کے لیے نہ صرف تجاویز پیش کی ہیں بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے راستے بھی ہموار کیے ہیں بطور پاکستانی ہم سب پر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ہم مسیحی قوم کی ترقی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا اپنا کردار دا کریں اس موقع پر اجاز صاحب نے بھی اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب انسان کرنے کا ارادہ کر لے تو راستے ہموار ہو جاتے ہیں بطور نیشنل نیوز کی ٹیم ہم پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ہم قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں مسیحی قوم کے مسائل جو کہ حل تلت کھڑے ہیں بطور جرنلسٹ ہماری ذمہ داری زیادہ ہیں اور ہم دن رات کام کر رہی ہیں میں عمدہ جعوید خان صاحب جعوید گل صاحب ڈاکٹر صداگر فرانسز اور اپنی پوری ٹیم کو قراجت تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی کابشوں محنت اور جدوجہد سے پاکستان کے بے شمار مسائل کو اجاگر کیا ہے ناشتے کے اقتدام پر الویدہ موقع پر امجد جعوید خان صاحب نے ان کے سپیشل بیٹی گلف شاہ اور اہل خانہ سے ملاقات کے بعد ان کی تعریف کی اور ان کی مسیح سے ملاقات کے بعد اظہارے تشکر کرتے ہوئے زیافت کی تعریف کی موسیقی